امن دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی پاک افغان بوجر کے قریب ظلہ چاہی میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق الادم تنظیم کے دہشتگرد افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے دہشتگردوں کے ساتھ ایران کے چار مغوی فوجی بھی تھے چاروں مغوی ایرانی فوجی بازیاب ایرانی حکام کے حوالے کر دیا گیا بھارتی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی سانحہ سمجھوتا ایکسپس کے ملزموں کی بریت پر شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملزموں کی بریت انتہائی قابل مضمت ہے ادھر بھارتی فیصلے نے پاکستانی شہدہ کے ورسہ کے زخم تازہ کر دیے سانحہ میں ہیدراباد کے علاقے علیہ سباہت کا خاندان بھی شہید ہوا تسلیم خان بیوی اور تین بچے شامل تھے ملیشیا کے وزیراعظم تین روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے مہاتیر محمد کے ساتھ خاتون اول سمیت 35 رکھنی وفت بھی آئے گا ملیشیا کے وزیراعظم اسلام آباد میں یوم پاکستان کی تقریب میں مہمان ایک خصوصی ہوں گے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں اور ایم او یوس پر دستخط بھی ہوں گے امریکی ریاست نیو یورک میں 23 مارچ یوم پاکستان قرار ریاستی اسمبلی سے قراردار منظور گورنر نے حکم نامہ جاری کر دیا سٹیٹ اسمبلی اور سٹیٹ سینٹ نے یوم پاکستان کی قراردار پیش کی تھی وزیراعظم امران خان سے چیمنٹ جوائنٹ چیفز آف ساف کمیٹی اور سیویسیف چیفز کی ملاقات وزیراعظم آفس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال پاک افواج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ بھی ملاقات میں شریک ہوئے برطانیہ نے بریکزٹ ڈیڈ لائن میں توسیق درخواست کر دی اعلان وزیراعظم تریسامے نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کیا کہا یورپی یونین کی کانسل کے صدر کو خط ارسال کر دیا یورپ سے تیز جون تک بریکزٹ میں تاخیر کی درخواست کی گئی ہے اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا غزہ میں گزشتہ روز شہید فلسطینیوں کی تدفین کر دی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت اسرائیل کے قلاب نارے بھی لگائے گئے امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقاعت اسرائیل اور امریکہ کے ایران کا مقابلہ کرنے کا عزیل نیتن کا کہنا ہے کہ ہمیں ایران پر مزید دباؤ بڑھانی کی ضرورت ہے اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی جاہریت روکنے کے لیے قریبی روابط سے کام کرنا چاہیے تاریکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے خلاف بے تقا احتجاج اطالوی شہری محلان میں ڈرائیور نے اکاون بچوں کو یرغمال بنا کر سکول بس کو آگ لگا دی کچھن کا شکار بارہ بچے اسپتال منتقل کر دیئے گئے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں سیلاب سے تباہی چار افراد حلاق سیلاب کے باعث ریاست میزوری اور مسیح سیبی کے کئی علاقے دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگے کئی گھر کاروباری مراکس فرس پلیں اور دیگر ام لاک تباہ ایک ارب ڈالر کا نقصہ یوپی یورین کے ریگولیٹرز نے آن لائن اشتہارات کے قواعد اور زوابط کے خلاف ورزی پر سرچ انجن گوگل کو ایک ارب اٹھ سوٹھ لاکھ ڈالر کا جرمانہ کر دیا کمیشنر نے کہا گوگل نے آن لائن تشہیر میں دیگر ویب سائٹس کو روپنے اور اپنی بالا دستی برقرار رکھنے کے لیے ایڈسنس پلیٹ فارم کے علاوہ بروکرز کا بھی استعمال کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد میں جیالے آپے سے باہر ہو گئے پولس پر تشدد ہاتھا پائی اور پتھراؤ کیا یہ ہلکار زخمی مصطفیٰ کھوکر بھی کارکنوں کو اکساتے رہے پولس حسار توڑ کر نیب آفیس پر بھی دعویٰ بولا اندر گھسنے کی کوشش کی پچاس ازائد کارکن گرفتہ میکا کرپشن کیس آصف زرداری اور بلاول بھٹو نیب راول پندی میں پیش بیان ریکوچ کروا دیئے بلاول کا جالی اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلق کی زرداری نے کہا کہ پارک لین کمپنی کا معاملہ 28 سال پرانا ہے کچھ باتیں یاد نہیں دونوں سے دو گھنٹے تک تین مقدمات سے متعلق سوال پوچھے گئے بیس بیس سوالات پر مشتمل تین سوال نامیں بھی فراہم تحرید جواب کے لیے دو ہفتے کی محلق اس ڈکٹیٹر کی قانون میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لے آئے یہ ہمارا کمزوری تھا یا مبران خان کی قط پتلی حکومت کو لرکاتے رہیں گے اسلامباد کو دو سو دن کے لیے گرگمال رکھا تھا اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پر امن کارکرن کو صرف تھرٹی منٹس کے لیے برداش نہیں کر سکتے کارکنوں کو رہا نہ کیا گیا تو سنجیدہ ایکشن لیں گے بلاول بھٹو کا کہنا ہے اسلامباد کو دو سو دن یرگمال بنانے والوں نے پیپلز پارٹی کا احتجاج تیس منٹ برداشت نہیں کیا کئی کارکن زخمی ہوئے نیپ کے قال قوانین خاتم نہ کرنا دالتی تھی احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے بینامی وزیراعظم پر جے آئیٹی بنائیں قلدن تنظیموں کے خلاف حقیقی کارروائی کی جائے آپ کے بس پارٹی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے مجھے امید ہے آج وہ معذرت کریں گے اس رویے کے اوپر چار اس میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں دو کیمرامین جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اگر آپ ایک حد کراس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں پولیس پر حملہ کرنے والوں کو رہا نہیں کیا جائے گا باقی کارکنوں کو چھوڑ دیں گے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پانچ تانگوں پر چند درجن لوگ بلا کر پولیس پر حملہ کروایا چار اہلکار زخمی ہوئے پیپلز پارٹی معافی مانگے پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ مراد علی شاہ کو بھی نیب کا بھلاوہ آ گیا نیب راول پنڈی نے میگا مانی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعلی سندھ کو 26 مارچ کو طلب کر لیا سندھ حکومت نیومنی گروپ کی شوگر میلز کو اربون کی سبسیڈی دی تھی ادھر سکینڈل میں ملوث افراد کو بچاؤ کے لیے بھاگ دوڑ جاری تامیراتی کمپنی کے سی ای او شیر محمد مغیری کی زمانت قابل از گرفتاری تعلیم یارتہ افراد کو اندازہ تھا کہ کرپشن ملک کو دیمک کی طرحاں کھا رہی ہے صدر آری فلوی کی پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف اقدامات کیے صرف اللہ انصاف کرتا ہے ہمارے انصاف میں ایک اثر رہی جاتی ہے پاکستان میں خواتین کو ولاست میں حصہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ملتا